اسلام علیکم پاکستان پاکستان کے سابقہ چور حکمران نہیں وہ چور تھے انہوں نے چوری کی پاکستان کو لوٹا برباد کیا اور کچھ لفافہ صحافی پاکستان کی معیشت کے بارے میں غلط خبریں پھیلا رہے ہیں پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی تحریک انصاف نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا یہ کون کہہ رہے ہیں پاکستان کی وہ چور جنہوں نے پینتیس چالیس سال اس ملک کو لوٹا اور باہر کے ملک میں اپنی جائدادیں بنائیں لیکن معیشت کے حوالے سے ورلڈ بینگ ہو چاہے آئی ایم ایف ہو وہ معیشت کی بارے میں بڑی اچھی مضبط خبریں دے رہی ہیں تسلیم کرنے کے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مستحقم ہو رہی ہے موڈی نے اس بارے میں اپنی جو انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی ہے موڈی انہوں نے نیگیٹیو سے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو پوزیٹیو میں قرار دے دیا اس کا مطلب کہ دنیا جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اتمنان کا اظہار کر رہی ہے پاکستان کا پیسہ مستحقم ہے ایز آف بزنس کے حوالے سے ورلڈ بینگ آلیڈی بتا چکا ہے کہ پاکستان کی ریٹنگ امپروف کر چکے ہیں اور پاکستان کا پیسہ مستحقم آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں ایمپورٹس جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں آپ کا جو خسارہ ہے وہ آلیڈی کم ہو چکا ہے کرنٹ ریکاؤنڈ ڈیفیسٹ جو ہے بلکہ سامہاو جو ہے وہ سرپلس میں چلا گیا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے معیشت مستحقم ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود چور ڈاکو جو ہیں وہ یہ ثابت کرنے کے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت مستحقم نہیں ہے بلکہ تباہ حال ہے یہ چور ڈاکو جنہوں نے اس ملک کو لوٹا آپ کو اور مجھے بے اکوف بنایا اور مد بے اکوف بنیے گا پاکستان انشاءاللہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے معیشت بہت بہترین چل رہی ہے اگلے ایک سال کے اندر اندر آپ کے سامنے بڑے بہتر نتائے جائیں گے جو پاکستان کو ایک مستحقم پاکستان بنائے گا عمران خان انشاءاللہ پاکستان کو قائد عظم کا پاکستان بنائے گا اللہ حافظ